جی ایک کال بھی ہے پھر شہریہار صاحب سنکا جواب لیتا ہوں میں اسلام علیکم السلام علیکم پیصل بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی پیصل بھائی میں آپ کا بہت بڑا پین ہوں شکریہ پیصل بھائی میرا ایک نواز میرا یہ تھا کہ دیکھیں طلاق تو ایک بہت بڑا فیل ہے سوری کیا طلاق ایک بڑا فیل ہے طلاق جو ہے نا ایک بہت بڑا فیل ہے سب سے بڑا فیل جو ہے طلاق اللہ اللہ کی ناپسندیدہ جائز چیزوں میں سے ایک چیز ہے جی تو اب میری بائیس ہیں اگر وہ ان کی دماغ تھوڑا ایسا ہے اگر وہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دے رہی یا گھر میں کوئی مسئلے مسائل ایسے چل رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی ہمار میں ہوں کہ میں ایسا کوئی فیل نہیں کروں تو میں کیا کروں آپ کی جو بیگم ہے وہ آپ کو نماز کیوں نہیں پڑھنے دے گا بس ان کے زماغ ایسا ہے کہ وہ کیا ان کے زماغ میں ہے کیا میں سمجھ میں نہیں آتا اس بات کی لیش آپ کی عمر کتنی ہے میں تقریباً 48 50 کے قریب ہوں شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً 25 سال ہو گیا بچے کتنے ہیں بھائی تین بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں آپ جاب کرتے ہیں نہیں ابھی میں ریل کی اٹی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا تھا تو میں یہ کام بھی سن ہو گئی اس وجہ سے میں گھر پہ ہی تھا بھائی کام کرتی ہیں نہیں وہ بھی کام نہیں کرتی ہیں بیٹے کام کرتے ہیں گھر کراہ کا در ہے دیکھیں مسئلہ بڑا سنگین آپ نے بتا دی ہے حضرت حضرت عرص کرتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا سب سے پہلے تو آپ اپنی بیگم صاحبہ سے مانگیں معافی اللہ سے تو معافی مانگتے ہی رہتے ہوں گے یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے انسانوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے ہم اللہ سے بڑی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں مانگنی بھی چاہیے یقیناً مانگنی چاہیے لیکن جس کا ہم نے دل دکھایا وہ ہوتا ہے جن سے ہم نے بہت زیادتیاں کی بھی ہوتی ہیں ان کی طرف ہمارا کبھی دل نہیں کرتا کہا ہے کہ کبھی ہم جائیں اس اللہ کی بندی سے بھی معافی مانگ لیں جو ہماری دوجہ کہلاتی ہے جو اپنا سب وہ کہہ رہے ہیں وہ تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے نہیں نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے ابھی اپنا یہ اپنے آپ کو اللہ بابا دکھا رہے ہیں نا سارا اپنی تو کچھ بھی نہیں بتائیں اللہ بابا آمین لیکن دیکھو نا کچھ نا کچھ تو یہ بھی کرتے ہوں گے نا جس کے بعد وہ چڑ گئی ہوں گی کہ بڑا دو اللہ کہنے ان کا دماغ ایسا ہو گیا نہیں دماغ ان کو کیا بتا ان کا دماغ کیسا ہو گیا یا ہمیں کیا بتا ان کا دماغ کیسا ہو گیا ابھی ہمیں بھی تو ساری باتیں نہیں بتا نا پر یہ ہے کہ اللہ کے طرف رجوع کر کے اللہ اسے معافی مانگے اور ایک دفعہ جا کے اپنی بیگمتے بھی معافی مانگنے ایسے چلے میں اس کو جنرلائز کر لیتا ہوں کوئی وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کوئی دعا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ دو رکعت نفل پڑھیں صلات الحاجت کی حاجت کیا یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے میری بیوی بھی راضی ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہاتھ اڑا کے سجدے میں جا کے دعا مانگے رو رو کے انشاءاللہ وہ بھی راضی ہو چھوڑنی نہیں چاہیے بھائی آپ گھر میں کیوں بیڑے رہتے ہو جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھ دو اس کے سامنے کیوں بڑھے ہو اس میں اصل قویشن وہ بھائی میرے خالے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس صورت میں میں اپنی بی بی کو طلاق دے سکتا ہوں نا ایسی ایک ایسی طلاق دے سکتا میری گزارش اس میں یہ ہوگی کہ حدیث میں ہے کہ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جتنے بھی حلال ہیں ان میں نہ پسندیدہ ایک حلال وہ طلاق ہے تو جو صورتحال بھائی نے بتائی ہے ان کو چاہیے کہ صبر کریں ضبط کریں اور اگر ان کی طرف سے کوئی کمی کوتائی ہے تو اپنی اہلیہ سے معافی مانگ لیں اگر ان کی طرف سے کوئی کمی کوتائی ہے تو ان کو معاف کر دیں اور زندگی کا اتنا حصہ گزار لیا ہے تو بکیہ حصہ بھی کمپرومائز کرتے ہوئے بچے بھی بڑے ہوگئے بچے جوب کر رہے ہیں بچوں سے ڈسکرس کریں محبت اور پیار کے ساتھ گزاریں اور نماز کسی حال نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑی جائے گی وہ غصہ کرے تو اس کا غصہ سہ لیں وہ باتیں سنائے تو چھپ کر کے سن لیں لیکن نماز نہ چھوڑے اور اگر یہ مفتیوں سٹکے عالموں سٹکے میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو زیادہ تڑھیان دیتی ہیں کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی دیتی ہیں تو کہنا میں ایسی بیوی لے ہوں گا جو مجھے نماز پڑھوائے اصل میں مسئلہ یہ چل رہا ہے ان کا آپ نہیں سمجھے فیصل بھائی پہنچ گئے جلالی صاحب پہنچ گئے تھے اصل میں دیکھیں فیصل بھائی اس طرح کے کیسے میں ہوتا یہ ہے کہ شیریار بھائی نے ٹھیک بات کی ہے کہ تعلیٰ ایک آت سے نہیں بچتی تعلیٰ ایک آت سے نہیں بچتی تعلیٰ دونوں آتوں سے بچتی ہے اس کا جو آسان جو سیدھا سادھا سجوحال ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اور میں نے اس کو جو ہے تیربہ حدف بھی دیکھا ہے کہ یہ کوشش کریں کہ جو آیتِ کریمہ ہے یہ جو آیتِ کریمہ ہے یہ یاد کر لیں یہ سن رہے ہوں گے یہ آیتِ کریمہ جو ہے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اول آخر درودِ ابراہیمی اکتالیس مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرتے رہے اور ان کو پلاتے رہے ان دونوں کے اندر جو دلی طور پر رنجش ہے وہ ختم ہو جائے گی آجی صاحب وہ پیتی نہیں ہے ان کے نماز پڑھے رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں گھر میں جو پانی ہے گھر میں جو پانی ہے سب پیتے ہیں مٹکا رکھا ہوا ہے یا کولر ہے یا کچھ بھی ہے ایسا جس سے سب پانی پیتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں اللہ کے کلام میں بڑا اثر ہے یہ جو آیتِ کریمہ ہے یہ آیتِ کریمہ تیر بہدف کا کام کرتی خاص کر کے ماں بہین الزوجین جو الفت کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بڑی طاقتور آئیت